ہم دامن مغرب سے متصل ہو گئے ہمارے پاس وقت نہیں رہا میرا مولا محرم کی دوسری تاریخ گزر گئی دو چار لمحے رہ گئے ہیں میرا مولا دوسری محرم کو اپنے زنجنا پر سوار چل رہا تھا اور پیشے پیشے اہین حرم کے ناقے تھے اور داہین بھائے انسار تھے بنی حاشم کا جوان تھے ایک پت پت چلتے چلتے گھولے نے چند میں سے آگے انکار کیا کہا دوسری سواری لاؤ سواری بدلی وہ گھولا بھی نہ چلا کہا تیسی سواری لاؤ سواری بدلی وہ گھولا بھی نہ چلا سات سواریاں بدلی نہیں ہیں اور سواریوں نے چلنے سے انکار کیا کہا بالفضل ذرا یہ جو گاؤں نظر آ رہا ہے اس گاؤں کے لوگوں کو تو ملاؤ گاؤں والے آئے کہا اہلِ خریہ بتلاو اس بستی کا نام کیا ہے کسی نے کہا غازری آئے کہا کوئی اور نام کہا فضل الرسول مانی آئے امام پوچھتے رہے اور نام اور نام کانے نواہے کہا کوئی اور نام ایک بوہ پیشے سے بھونا یہ قانو رہا کر بلا اس بستی کا نام کر بلا ہے بس یہ سننا تھا کہ حسین ابن علی نے آواز دی واللہ ہے ہا رہی کربو کربن وبرہ ہا رہی عرض و کربن وبرہ یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے اور اس کے بعد جو جنگے فرمائے وہ آج تک تاریخوں میں موجود ہیں خواہ ہونا محتر حالنا یہاں ہمارے ہماری سواریاں بیٹھ جائیں گی ہمارے ناکے رکھ جائیں گے خواہ ہونا تزبہ اطفال ہونا ہمارے چھوٹے بچے اس زمین پر سی بکیے جائیں گے خواہ ہونا تزبہ حریب ہونا ہمارے اہلِ حرم کو اس سے زمین پر اثیر کر لیا جائے گا اب باس خینے لگاؤ خینے لگے سنو کے ذمہ شہرادی زینب سکینہ کو گوت میں لے کر اس خینے میں تشریف لے گئیں جو ان کے لئے معیلن تھا جیسے ہی زمین پر بیٹھی ایک گھرد ہوئی ایک زرد غبار ہونا اور بچی کے باروں پر بیٹھ گیا کہا فرزہ فرینڈ کو تو بلا گیا حسین آئے کہا بھائی جہاں یہ کیسے زمین ہے کہ اس کی مٹی میری بیٹھی کے بانوں کو گردانو کرتی جا رہی ہے یہ کہہ کر حسین ابن علی کے سامنے شہرادی زینب نے ایک مکی خاگ اٹھائی اسے سنوہ اور سنوہ 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 کہا بہن اب تو خیامت تک یہی رہنا ہے یہ کہہ کے باہر آئے باہر آئے اور کہا اہلِ خریہ کو ملاؤ اہلِ خریہ آئے کہا ایز زمین کماری کون ہے زمین کماری سامنے آیا ساٹھ ہزار درہم میں وہ زمین خریدی بس تم رو سکے محرم کے دوسری تاریخ ہے تم رو سکے زیادہ ذہمت نہیں دوا ساٹھ ہزار درہم میں حسین نے زمین خرید لی خرید لی نا کیا بغیر زمین خریدے میں نہیں رو سکتے تھے چاہتے تھے کہ میری ملکیت بن جائے تاکہ جب حملہ ہو تو جارے وہ کہنا ہے جارہیت کے اعلان کے لیے ساٹھ ہزار درہم میں زمین خریدی اور خریدے کے بعد پھر اسے واپس کر دی کہا لے اب قیامت تک تھی تیری ملکیت ہے میں نے خریدی تھی لیکن تجھے حبا کر رہا ہوں لیکن شرط ہے کہ میری قبر کے چاروں طرف زیراعت نہ کرنا پہلی شرط دوتی شرط یہ کہ اگر کوئی میری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتلا دینا تیسری شرط میرے ظاہر کو تین دن اپنا مہمان رکھنا چوتی شرط جب یزید کے فوجی اپنے پشتوں کو دفن کر کے چلے جائے تو تم ہمیں بھی دفن کر دینا بری آزد نے خمول کیا جب جا رہے تھے تو پکار کے کہا اپنی عورتوں کو بلانا بن جاست کی عورتیں آئی کہا بن جاست کی عورتوں میں تمہاری شہزادی فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں زینب کا بھائی ہوں تمہارے مرد اگر ہمیں دفن کرنے سے اسی طرح کریں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفن کر دینا جب عورتیں جا رہی تھے نہ روتی ہوئی تو کہا جو اپنے بچوں کو بھیجھ دو بچے آئے کہا بچوں مجھے پہچانتے ہو میں سکینہ کا باپ ہوں میں علیہظر کا باپ ہوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کریں تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا اور ایک مٹی خواہ اٹھا کر ہماری نزاز پہ ڈال دینا بت آخری جمعہ سنو حسین کو دفن ہونے کی کتنی خواہش تھی لیکن میں کیا کروں کہ جب سرنوں کے نیدہ پہ آ گیا تو اوپرے ساتھ نے آواز دی اب سوار گھوڑوں کی ناربندی کریں جب گھوڑوں کی ناربندی ہو گئی تو ایک مرتبہ شیمن نے آگیا مرتی ابباد کے لاشے کو اٹھا لیا خور کے قبیلے والوں نے خور کے لاشے کو اٹھا لیا بڑی لوگیان یہ لیا دور کے لاشے کو اٹھا لیا ہر ایک قبیلہ آیا اپنے قبیلے والے کے لاشے کو اٹھا لیا اکیلا حسین کے لاشا تھا گھوڑے دور رہے تھے اور ایک بیوی چیخ لائی تھی نانا آپ کے جلالے پر فریشتہ نے نماز پڑی تھی یہ آپ کے نمازے